مصورد نے تاریخی امارات کی تصاویر میں ایسے خوبصورت رنگ بھرے کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ جم کر رہ گئی لاہور کے آرٹس منور مہیودین نے لاہور کی تاریخی امارات کی تصاویر میں ایسے خوبصورت رنگ بھرے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ جم کر رہ گئی یہ مناظر لاہور کے قدیم امارات کے فنپاروں کی کنانچی آرٹسین گیلدی میں نمائش کے موقع پر دیکھنے میں آئے شاہ قلعہ کے اطراف جہاں پسند کے رنگ فضا میں بکھرے نظر آتے ہیں وہ ان فنپاروں میں نمائیا تھے مغلیہ دور کے قدیم امارات میں بھرے تھے ایسے رنگ کہ دیکھنے والے ہو رہے تھے دنگ یہ تاریخی ورثہ مغلیہ دور کے یاد تازہ کر رہا تھا لاہور کی ثقافت بھی نمائش میں موجود فنپاروں میں موجود تھی اس موقع پر میمانہ خصوصی معاونہ خصوصی وزیر علیہ السن شرمیلا فاروقی نے کہا آج جو یہاں آکے ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور کی جو خوبصورتی ہے لاہور کی جو روایتی ایک ثقافت ہے پتنگ بازی ہے اور جتنے رنگ ہیں جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان تمام پینٹنگز میں سما کے یہاں پر آ گیا ہے بہت خوبصورت پینٹنگز ہیں منور صاحب کی آرٹس منور معایودین اور ان کے فیملی کا کہنا تھا میرے خیال میں اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ اب اوپر کے حکومتی لیول پہ یہ لوگ ریالائز کر رہے ہیں کہ جو آرٹ کے ذریعے جو ہماری نیگٹیف سوچ ہے یا ہمارے ایک ایسے گروپ کی نیگٹیف سوچ ہے اس کو مصبت انداز میں کیسے بدلا جا سکتا ہے الحمدللہ ان کا کام اتنا اچھا ہے اور ان کے کام میں سکیل ہیتنی زیادہ ہے اور ہم نے سارا اپنا کلچر کو انہینس کرنے کے لیے اب آپ کو بتا ہے بسند میں نہیں ہوتی کوئی پتنگ بازی نہیں کرتے کوئی سپری میں کوئی ایسا میلہ نہیں ہوتا وہ سارا ہم نے ٹرڈیشنل اٹھا کے ان کینویسز پر اتا رہا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے لاہور کا ورسہ ہے ثقافت ہے جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے نمائش میں موجود پچاس سر زائد فنپاروں میں آرٹسٹ کے بسوں کی محنک چھپی تھی خوبصورت رنگوزہ سجی لاہور کے آرٹسٹ کی لاہور کے ثقافتی ورسے پر مبنی یہ پینٹنگز جہاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے وہاں کراچی اور لاہور کے آرٹسٹوں کے درمیان ہم آنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی کیمرہ میں ساجد انساری کے ساتھ حفیظ انساری میٹرو وانیوز کراچی